کیا کرنا ہے اچھا میرے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جو بھی آفیسر وہاں پہ جائے گا مجھے بتائیں وہ انیشیٹیو لے گا اچھا پرائیم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں آج بھی ان کا ایک انٹرویو چالا تھا پچھل جمعہ کو منہ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ بیروکریسی مجھے تعاون نہیں کرتی اچھا یہ درست ہے کہ تعاون نہیں کرتی اور لوگ انیشیٹیو نہیں لیتے مجھے بتائیں اس کے بعد کون انیشیٹیو لے گا یہ میرا اپنا انیشیٹیو ہے مجھے کسی نے اوپر سے نہیں کہا کہ آپ یہ کتابیں چیک کریں اس کے علاوہ سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میری خواہش تھی بڑی پرانی ہے کہ یہ میٹرک تک ہر بچہ پڑ جائے اس میں نے کمیٹی بنائی کمیٹی بنا کے ہم نے اس میں دن رات محنت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تری سٹھ سال عمر مبارک کے لحاظ سے سکسٹی تھری لیسنز بنائے اس میں پتہ یہ چلا کہ انتالیس لیسنز جو ہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں باقی جو ہے وہ پارشل ہیں جزوی ہیں اور چوبیس لیسنز سرے سے نہیں ہیں جن میں ایک ختم نبوت بھی ہے یہ تو بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اسی پر ہی تو بہت سی لڑائیاں آپ کو پتہ یہ ویسے ایکزیکلی آپ دیکھیں بہت بہت باز ٹاپکس ہیں جو چھے چھے کتابوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں میرا اس میں یہ تھا کہ یہ ریپیٹیشن جو ہے نکال دی جائے کیونکہ اردو میں اسلامیات میں معاشرتی علوم میں سوشل سٹڈی میں پاکستان سٹڈی میں انگلیش میں یہ صیرت و نبی کے ٹاپکس ہیں میرا یہ تھا کہ جو ریپیٹیشن ہے وہ ختم کر دی جائے جو جزوی ہیں ان ٹاپکس کو مکمل کیا جائے اور یہ چوبیس ٹاپک جو صیرے سے شامل نہیں ہیں ان کو شامل کر دیا جائے یعنی یہ وہ کام ہیں جو کسی پورڈ کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوئے یہ وہ کام ہیں جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ ہوں یہ وہ کام ہیں جس کا نعرہ پرائیم نیسٹر صاحب نے لگایا اور پوری قوم نے ان کو ووٹ دیئے اچھا میری ٹرانسفر دیکھیں نا یہاں کونسی یہ کوئی بہت بڑی پرائیز پوسٹر تھی میرے کارڈر کی پوسٹر میں یہاں نہیں لگوں گا وہاں لگ جاؤں گا یعنی میری صاحب پر کوئی فرق ہی نہیں ایک ہوتا نا یا آپ کمیشنر لاور لگے ہیں یا کوئی چیف سیکٹری لگے ہیں یہ بڑی یعنی یہ ہمارے لیے ایک درمیانی سی پوسٹنگ ہیں ہمارے کارڈر کے لیے میرا دکھ صرف یہ ہے کہ یہ باتیں پھر جسٹیفائی کی جائیں یہ کتابیں سامنے رکھ کیا اور قرآن اچھا گورنٹ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ناظر ہے وہ بھی لازم ہونا چاہیے مگر دوسری طرف جب آپ یہ سب کرتے ہیں اور سپیشلی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم نبیین کا ٹاپک ہی نہیں ہے میں تو بہت حیران نہیں اس پر کیا کہیں گے میں عز کرتا ہوں نا جی کہ یہ بلکل مکھی پہ مکھی مارنے والا کام ہے ابھی یہ بن رہا ہے سنگل نیشنل کریکلم اچھا اس وقت تک وہ جتنا بھی اس پہ کام ہوا ہے وہ بلکل دو نمری ہے میں ثابت کر سکتا ہوں پرائیم نیسٹر صاحب کے سامنے کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکلم کے روز میٹنگ ہوتی ہیں وہ اصل ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے دیکھیں نا مطلب ایک خاص لوگ ہیں جو ایک خاص لائن لینا چاہتے ہیں سنگل نیشنل کریکلم تب ہوگا جب پرائیوٹ سکول میں اور سرکاری سکول میں ایک ہی کتاب ہو کوششن قومی یہ بنتا ہے دیکھیں نا سنگل نیشنل کریکلم یعنی پوری قوم کا ایک سلے بس ہو وہ تب بنتا ہے جب پرائیوٹ سکول کے آپ کتاب کھولیں معاشرتی علوم کی اور سرکاری کی کھولیں وہ ایک ہی کتاب ہو تو یہ ہمیشہ کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا اچھا نہ اس میں ابھی تک میڈیم ڈیسائیڈ ہو سکا ہے نہ دوسرا ہو سکا ہے اچھا یہ وہ باتیں ہیں جو چلیں ڈسکیشن میں آ سکتی ہیں کہ یہ کہہ گا اردو وہ کہہ گا انگلیش جو میں نے کام کیا یہ تو قرآن پاک کھولیں ادھر رکھیں ادھر رکھیں یہ تو لازم ہے لازم ہے اس میں ایسے الفاظ ہیں جس پر اللہ معاف کرے پورے پاکستان میں اس لیے میں کتابیں دکھا نہیں رہا آگ لگ سکتی ہے ایسے صحابہ کرام کے بارے میں ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے نہ ان کے حضرت نہ رضی اللہ تعالی نہ لیکن اسے اگلی بات ہے جی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن ادھر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے مال لوٹنے کے لیے اب لوٹے رہے تو ایک اور چیز اللہ تعالیٰ معاف کرے اچھا توہین انبیاء کرام باقی ہے حضور پاکستان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا پیس بھی اپان ام نے لکھا ہوا میں نے کہا قرآن کی آیتیں جو غلط لکھی ہوئے ہیں تو باقی تو چھوڑ دے نا اور من گھڑت آیت اب مجھے بچہ پڑھ کے جب رٹا لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وہ لوگوں کو بتائے گا پتہ لگے گا قرآن میں یہ ہے ہی کون نہیں یعنی یہ ہماری بالکل یہ لبرالزم کی کون سی ریفنیشن ہے یہ لبرالزم کہیں اس کو بغیرتی کہیں اس کو بیسی کہیں ہمارے لوگوں کا سونا کہیں including the government یہ ہمارے ایکٹ ہے ہمارے قانون ہے دوہزار پندرہ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اور یہ نو سی لیے بغیر کتابیں چھپ نہیں سکتی لیکن میں نے کہا یہاں صرف یہ ہے اچھا آپ دیکھیں اگر government یہ چاہتی ہے کہ رولہ فساد نہ پڑے تو پھر بھئی آپ کو یہ نعرے لگانے کی ضرورت کیا تھی آپ نے جو کہا کہ ہم انقلاب لائیں گے تو انقلاب کیا مطلب ایسی انقلاب یہ ہے انقلاب تو رولہ انقلاب تو رولہ ہے انقلاب میں یہ ہے کہ آپ نے چیزیں چینج کرنی ہیں جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے اچھا اگر یہی ریپورٹر پارٹی ہے کہ نہیں جی دیکھیں پہلے بڑے پھڑے تھے ایک نیا کٹا کھول گیا یہ قرآن عدیس کا کٹا بلکل کھولیں گے بے شک میری نوکری پہ بھی کوئی عرف آتا ہے نا وہ آئے میری نوکری جاتی ہے تو جائے جو مرضی ہو جائے قرآن عدیس پہ کوئی کمپرومائز کسی طرح کام نہیں کریں گے میں نے کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں میرے کان میں ازان دی گئی تھی میرے پہلا نوٹیفیکشن نہیں آیا تھا کہ آپ یہ افسر لگ گئے ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں لوگوں کو آپ کیا دے رہے ہیں نئے لوگوں کو اور ساری بیروکریسی کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بند نے یہ کام کیا اس کو ہم نے اچھے ٹرانسفر بھی ہفتے کی شام کو یہ میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور مجھے کہتے ہیں رات کو چار چھوڑ دیں میں نے کہا جی میں نے کوئی ڈاکہ مارا رہا ہے جی میں چار چھوڑ دوں مطلب ایک چھوٹے سے افسر کہ مجھے کال ہی کسی ٹاب لیول سے نہیں آئی ریٹن آپ کو ریٹن تو شام کو وٹس ایپ پہ چل گیا لیکن ریٹن تو ملنا تھا نا منڈے کو بھئی ایسی کونسی کیامت ہے میں نے کیا کیا یعنی کیا جرم کیا میں نے یہ جرم کیا نا میں نے بتایا کہ یہ بچے غلط قرآن پڑھ رہے ہیں غلط حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ یہ ساری انفرمیشن غلط ہیں کتابوں میں ان کو ٹھیک کریں اور ان کو آپ کہتے ہیں کوئی پاگل ہے جو انیشیٹیو لے گا میرے پاس دیکھیں تحریری ثبوت ہیں چلے ایک بندے نے میسر رشوت مانگی میں کہتا ہوں مانگی وہ کہتا ہوں نہیں مانگی وہ تو ایک آگے پیچھ یہ تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پرائم نیسٹر صاحب بیٹھے میں قرآن پاک رکھتا ہوں یہ مجھے ایک میری اچھا سو کتابوں میں سے ایک بندے نے میں چیلنی نہیں کیا ابھی تک ماں سوائے گورنمنٹ کے میں نے کہا نا گورنمنٹ کا یہ گول میڈل تھا جس کو خود انہوں نے مٹی میں رولا ہے اس میں گورنمنٹ فخر کر سکتی تھی دیکھیں میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں یہ گورنمنٹ کا فخر ہے کہ ہمارے ایک ملازم ہیں کہ مطلب میرا اچھا برا گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے کہ کسی بورڈ میں نہیں ہوا کسی صوبے میں نہیں ہوا پنجاب میں آج تک نہیں ہوا اور ہماری گورنمنٹ کے دور میں دھو گیا اور اس کا تحریر ثبوت ہے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں